زکاة قمری سال کے پورا ہونے پر لازم ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ قمری سال کے حساب سے اس کا نساب کا سال شمار ہوگا ایک شخص اگر ربی الاول میں پہلی مرتبہ صاحب نساب بنا تو اگلے سال جب ربی الاول آئے گا تو اس کا سال مکمل ہوگا اور اس وقت جو رقم جتنی بھی اس کے پاس موجود ہو اور جو قابل زکاة اشیاں ہوں ان سب پر زکاة لاغو ہو جائے گی نقد رقم اور مال تجارت میں چاندی کا حساب لگائے جائے گا یعنی اگر نقد رقم چاندی کے نساب کو پہنچ گیا یا جو ہے مال تجارت چاندی کے نساب کو پہنچ گیا زکاة لاغو ہو جائے گی سونے کا نساب اس کو شمار نہیں کیا جائے گا دو نساب ہیں دو میں سے جس کو پہلے پہنچ جائے تو چونکہ آج کل چاندی سستی ہے لہذا چاندی کے حساب سے زکاة لاغو ہو جائے گی اگر اس کے نساب کو کراس کر جاتی ہے